رہبار تحریک خان عبدالولی خان وہ زیرک سیاستان تھے جنہوں نے عمر کا زیادہ تر حصہ قید و بند کی صحوبتیں برداشت کی انہوں نے گیارہ جنوری انیس سو سترہ کو چرصدہ کے علاقے اتمنزئی میں عوامی نیشنل پارٹی کے بانی خان عبدالغفاف خان کے گھر آنکھ کھولی انیس سو بیالیس میں عملی سیاست میں قدم رکھنے کے صرف ایک سال بعد انیس سو تریالیس میں گرفتار ہوئے پاکستان کے قیام کے بعد انیس سو اٹھالیس میں ایک بار پھر انہیں گرفتار کیا گیا اس بار وہ پانچ سال پانچ ماہ پابند سے لاصل رہے خان عبدالغفاف خان انیس سو چپن میں بننی والی سیاسی جماعت نیشنل عوامی پارٹی کے بانی رہنماوں میں سے تھے جون انیس سو اٹھا سٹھ میں وہ نیشنل عوامی پارٹی کے صدر بن گئے نومبر انیس سو اٹھا سٹھ میں انہیں پھر جیل بیج دیا گیا مارچ انیس سو انتر میں رہائی ملی پاکستان پیپرس پارٹی کے رہنما حیات محمد خان شیرپاؤ کے قتل کے بعد انیس سو پچھتر میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی گئی اور خان عبدالولی خان ایک بار پھر گرفتار ہوئے اسی سال خیبر پختنخواہ میں جی ایو آئی کے ساتھ ان کی اتحادی حکومت ختم کر دی گئی ہیدر آباد سازش کیس میں ان پر بغاوت کا مقدمہ بنا دسمبر انیس سو ستتر میں اس وقت کے صدر جنرل زیاء الحق نے انہیں رہا کرایا انیس سو ستتر کے عامی تخابات میں نیشنل عوامی پارٹی سیاسی اتحاد پاکستان نیشنل الائنس میں شامل ہوئی انیس سو چھیاسی میں خان عبدالولی خان نے عوامی نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی اور دو سال تک اس کے صدر رہے خان عبدالولی خان انیس سو ستر اور پھر انیس سو اٹھاسی میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے وہ ایک اصولی سیاستدان تھے انیس سو نوے کے انتخابات میں انہیں شکست ہوئی تو وہ این پی کی صدارت اور انتخابی سیاست سے ہمیشہ ہمیشہ کیری دستبردار ہو گئے ایک متحرک سیاستدان کی حیثیت سے انہوں نے اٹھالیس سال سیاست کی اور چھبیس جنوری دو ہزار چھے کو اس جہان فانی سے کچھ کر گئے انتاز بنگش نائنٹی ٹو نیوز پشاور